ہاں جی سرکار کیا ہوا طبیعت کو؟ بس آج کل تھروٹ انفیکشن ہوا بھائی کیا ہوا؟ تھروٹ انفیکشن مجھے تھروٹ انفیکشن ہوا بھائی اس شرط کیا کوئی نتاب قبول ہے؟ شاہ شیمِ خلا حضرت علی علی علیہ السلام بلندہ سلام پیعت že بسم خلاص حضرت علی 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 Bill صحیب sue امید ہے میرے بچوں آپ سب خیفے سے ہوں گے لباک آپ سب کو سلامت رکھے سب کی جائے جمعہ مبارک جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور دوسری بات یہ کہ اگزوزوزوبیاں تو میں نے کروا لیا تھا تیل کی لگوا رہا ہے بھئی تیل تو ضروری ہے نا جیسے پودوں کو پانی لگانا ضروری ہے ویسے ہی آپ کے بالوں کو آئل لگانا ضروری ہے تاکہ ڈینڈرم نہیں ہو اور ہیر فال اگر آپ نے ابھی تک ہماری چیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چیل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں چاہے آپ پرانے ہیں اور چاہے آپ نئے آئے ہیں آپ سبسکرائب کرنا بھولے ہوئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں اس میں ہوتا ہی ہے جیسے ہی کوئی نیا ویلوگ اپلوڈ ہوگا آپ کو فوراں نوٹیفکیشن آ جائے گا بہت ہی مزے کا ویلوگ ہونے والا ہے آج کا کیونکہ میں جا رہا ہوں اندرون لہور اپنے چچا تایا کے بیٹوں کے پاس اور اپنے چچا تایا کے پاس مطلب اپنے کسنز کے پاس کیونکہ آج ہے میں بتاتی ہوں میری پوتی کا نکاح ہے میری فیوریل تیر پوتی ہے میری چھوٹی بہتوں کی طرح ہے اور آپ کی پوتی کس طرح ہوں ادھر رشتہ ڈیفائن کر دیں بہت نا میرے بڑے جو تیرے بڑے پپا ہے ان کے بڑے بیٹے کی بیٹی ہے تو دادی میں ہی اسے دادیاں فوت ہو گئی ہیں ان کے باقی سب دادیاں فوت ہو گئی ہیں اور ہم سب کزنوں میں سے چچا تایا کے جو بیٹے ہیں سب کزنوں میں سے جو سب سے بڑے کزن ہیں ان کی بیٹی کی شاندی ہے تو شام کو نکاح بھی ہے اور شام کو مہنڈی بھی آج ہی ہے اس سے پہلے ایک دو کام ہیں جیسے کہ اب ہم جمعہ بڑھیں گے گاڑی شدید گندی ہوئی بھی ہے آپ نے کل والے ویلاغ میں دیکھا بھی ہوگا گاڑی واش کے روائیں گے اور بیک سے کچھ تور میں نکلوانے ہیں تور میں نکلوانے ہیں پھر ہی چلیں گے دیکھتے ہیں کیا پہننا ہے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے اور 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 سپیشل گیسٹ کون آرہا بھئی جو ہمارے ساتھ جا رہا آئے آئے آپ کی باب بی بی آرہی ہے بھائی جان سپیشل انویٹیشن ان کا آیا ہے کہ ایمان کو لے کے آنا ہے برنہ تو بھی نہ آئی یہ ٹھیک ہے یار آئلنگ ابھی ہو رہی ہے آئل ریموو کرتے ہیں پھر جلتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور آگے کا سین آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے لے 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 کیا ہوا ہے لے 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 حد ہو گئی ہے ادھر دیکھو ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے اے مہین اے مہین بلا وجہ صبح صبح جو ہے نا میں نے ناشتہ نہیں کرنا گاڑی بھی دے دی ہے مجھے بائل دو اچھا دی آئل ریموو کر لیتے ہیں کپڑے چینج کر لیتے ہیں عویس ہمارے بھائی نے کپڑے اس لی کر دی ہیں اور نکلتے ہیں جمعہ میں صرف بیس منٹ رہ گئے بہت سردی ہے بھائی جان بہت زیادہ سردی ہے کیا ہوا ہے تو میرا مسئلہ ہے مجھ سے نہیں نہایا جاتا گرم پانی سے آپ کا مسئلہ کہ آپ شروع سے ہی جھنڈے پانی سے نہاتے ہو ابھی بہت سردی ہے پاکستانوں کا بھی اتنی سردی نہیں جتنی اس دفعہ ہے بھائی گرمی ہو سردی ہو آپ کا بھائی تھنڈے پانی سے یا تازے پانی سے نہاتا ہے کیونکہ گیزر وزارہ ہر چیز لگی ہوئی ہے لیکن گرم پانی سے نا مجھے عجیب ریش ریش اور خارش خارش سے فیل ہونا لگ رہتی ہے ہاں انٹل انلس میں نورڈن ایڈیاز نہ جاؤں نورڈن ایڈیاز جا کے مجھے گیزر چلوانا پڑتا ہے گرم پانی سے نہانا پڑتا ہے لیکن لاہور میں ہوں یا کسی بھی شہر میں ہوں وہاں پر میں تھنڈے یا تازے پانی سے ہی نہاتا ہوں اچھا جمعہ کا ٹائم ہو گیا پیسے دو میں جمعہ پڑھ کے آیا جلدی کرو ہری اپ ہری اپ ہری اپ ہری اپ ہری اپ میری باس انہو فون کی بیٹری بلکل ڈڈ ہے میں چارجنگ پر گا کے جا رہا ہوں اگر کوئی کال آئے تو اٹھاؤ لینا ٹھیک ہے آپ جلدی کرو پیٹ ہوئے نو کھالوں کی لگا تو چارجنگ پر اچھا جی جمعہ شمعہ پڑھ لیا اما آپ نماز پڑھ رہی ہیں اب میں آپ کو گاڑی کی حالت دکھاتا ہوں آپ گاڑی کی حالت دیکھ کے مجھے بتائیں کہ کوئی نئی گاڑی اس طرح کی حالت ڈیزرف کرتی ہے یہ چیک کرو لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ لیکن میرا قصور نہیں ہے رہا آپ کو گاڑی واش کرواتا ہوں صبح تک مٹی فاغ ہر چیز مکس ہو کے گاڑی جو پر پڑھ جاتی ہے اور گاڑی پھر گمدی ہو جاتی ہے ابھی نکلتے ہیں پہلے خط کروائیں گے خط کروائیں گے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے ایسا لگ رہا ہے چولیفتان کی ریلی سے ہو گیا یہ گاڑی گاڑی واش کروائیں گے تب تک آپ کی بھابی بھی آ جائیں گی بھابی آپ کی بھائیڈی ہونے گئی ہے زارہ آپ کی کے پاس تیار شیئر ہونے کے لیے آ جائیں گی تو پھر نکلیں گے ہم شادی والے گھر اور آپ کو سارے ددیال خاندان سے ملواتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ اچھا یار کیسا رہے گا ابھی ابھی میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہم حیدر کو بھی اپنے ساتھ ریڈی کر لیں کیونکہ حیدر کے بغیار نا مجھے ہر گیترنگ بور بور لگتی ہے میرا بھائی ہے میری جانا چاہے میرے گدیال سائٹ کے سارے کزنز میرے ساتھ ہوں گے لیکن سٹیل مجھے ہر فنکشن ہر جو میٹن گریڈ یا کچھ بھی ایسا ہے نا کوئی فنکشن ہے کوئی بھی گیترنگ ہے مجھے حیدر کے بغیار بورنگ لگتی ہے تو ہمیں ایک کام کرتے ہیں ہیدر کو بھی اپنے ساتھ تیار کر لیتے ہیں اس نے جن میں ہی ہونا نا اس کو ساتھ لے جائیں کیا خیال ہے اچھا جی بڑھ ساب آج جو ہے وہ بیوی ہیں تو ہمارا خط آج کریں گے علی بھائی ٹھینکیو علی بھائی آپ کے ٹائم کا شکریہ آئے 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 چلو جو اچھا جی اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ تو ہم نے کروا لی ہے اب جا کے گاڑی کو ذرا ساف ستھرا کروا لیتے ہیں اس کے بعد پہنچتے ہیں گاڑ چلوئی پرے 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 گیائی آن جی نیچے سے بھی فل ساف شاف ہو رہی ہے پسندی اپنی اچھا گاڑی تو ساف ہو رہی ہے ایک چیز میرے ذہن میں آئی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں شاید آپ کو بھی تھوڑی سی اویرنس ہو جائے یہ دیکھ رہا ہے گاڑی تو واش ہو رہی ہے دو بندے اندر میری گاڑی پر لگے میں ہیں دو بندے اس والی گاڑی پر لگے میں ہیں اور انہوں نے اپنے جو سیفٹی ڈریسز ہیں نا وہ پینے میں ہیں جو ان کو سرکی سے بچا سکیں لبے والے شوٹ پینے میں ہیں گلوگ پینے میں ہیں اور جیکٹس بھی پینے میں ہیں لیکن پھر بھی خدا کی قسم پانی بہت تھنڈا برو بہت تھنڈا پانی ہے کوئی گیزر سرم نہیں لگا ہوا یہ دیکھ رہا ہے اور پانی کے اندر ہی ان کا سارا کام ہے ہم لوگ رضائیوں سے باہر نہیں آتے دیکھیں تو دکھانے کا اور بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہی ہے ہم کسی کی لائف چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کے نصیب میں اس کا رزق لکھا ہوئے کہ تُو نے اس طرح رزق مانا ہے تُو نے اس طرح رزق مانا ہے ہاں بھی تُو نے اس طرح رزق مانا ہے دیکھیں لیکن بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جہاں بھی رب کی ذات نے رکھا ہوئے اس کا اتنا شکر دعا دیا جائے اتنا کم ہے کیونکہ آپ کی لائف بہت آسان ہے لوگوں کی زندگی بہت بہت مشکل ہے بھائی تھنڈے پانی سے وہ دیکھ رہے ہوں یہ لمبے لمبے شوز اور ہاتھوں میں گلم میں ان کے گاڑیاں صاف کر رہے ہیں اور ہیٹس آف جنرل بات ہے کہ یہ حلال رزق کمارے ہیں حلال رزق وہ اتنی سردی میں تھنڈے پانی سے گاڑیاں صاف دھر کے کمارے ہیں اللہ پاک آپ کو عجر عظیم دے اور آپ کی رزق میں حضافہ فرمائے باقی جہاں بھی رب کی ذات نے رکھا ہوئے ہر حال میں شکر ہی دار کرنا چاہیے چلوئی بسندی ریڈی ہو چکی ہے چمک چمک گئی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اندر سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو آئے 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 یہ جو چیزیں تھیں نا یہ بہت گندی ہو گئی ابھی یہ بھی صاف ستری ہو گئی ہیں گاڑی کا انٹیریر بھی چمک رہا ہے بس اب نکلتے ہیں اس سے پہلے اممہ کی کال آ جائے اور گاڑیوں کی برسات ہو جائے گھر پہنچتے ہیں چینج کرتے ہیں اور نکلتے ہیں شادی والے گھر آئے 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 کیا بہت بسندی is looking nice چلانے کا دل بھی کر رہا بھئی گاڑی گندی ہو نا چلانے کو دل بھی نہیں کرتا اوکے جی گھر پہنچ چکے ہیں ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو کہ ہمارے خاندان میں بچمن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہیں بھی کبھی بھی جانا ہو نا خاص طور پہ جب اپنے بھائیوں کے پاس یا اپنے سسرال سائٹ پہ جانا ہو سب سے پہلے پاٹ ساکھ پیکے ہیں پیکے ہیں نہیں آپ سسرال میں بھی جلدی ٹائم پہ ریڈی رہتی ہو سب سے پہلے ریڈی ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں اے چپل نہیں چنچ کی چپل نہیں چکا لے تسی سے کپڑے بھاؤ 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 اتنی کیا جلدی آپ کو سات بجے کا ٹائم ہے آپ پانچ بجے ریڈی ہو گھڑے ہو گئے ہو خط شت کروا کے ٹپ ٹاپ ہو گئے اے اے چلے میں ریڈی ہو لوں پہ نکلتے ہیں ٹھیک ہے اے اسلام علیکم جی کی آلے کتے ہو سارے جاں میں ٹائم دیکھ رہے مٹا میری پوتی کا نکاح کوئی غیر کا نہیں ہے یار ممہ مجھے کیا کہہ رہے ہو میں سنگل ہینڈو سارے کام میں نے کر رہے ہوتے ہیں خاتم نہ کروا کے آیا ہوں گاڑی سروس کروا کے آیا ہوں آپ کی ہی ڈیمانڈ سی گندی گاڑی میں میں نہیں جاؤں گی پہلے کب رات کو جانی ٹائم نہ ویسٹ کار جلدی کار نہ ابھی سات بجے کا ٹائم ہے پونے چھے ہو رہے ہیں کیوں ٹنشن لے رہے ہو اب یار ایزی ہو جاؤ ابھی ایمان نے آنا ہے گزل نے آنا ہے جواز بھائی نہیں آنا ہے یہاں پر آئیں گے ہم سب ہی کچھے نکلیں گے ٹھیک ہے ٹینشن نہ لو آپ کو تو ریڈی ہوئے نہیں دیکھو وہ ایسے بھیر رہے ہو بھی تک آپ مگری پڑھو میں نے نہانا نہیں ہے میں سٹائلنگ کروا آگے آیا ہوں میں نے بس اپنا ڈریس سٹی کر رہا ہے کپڑے چینج کرنے اور نگل جانا ہے پینا کیا میں نے تو تو ویسے بیڑا خوف صورت ہے خوف صورت ہوں مردوں کا کلر ہی white اور black ہے باپی کلر تو دنیاوی کلر ہے مجھے اچھا لگتا ہے white اور black ایک چیز دکھاؤں ایک چیز دکھاؤں پیچھو 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 آئے 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 بڑا بگا آتا مجھے اس کو تام کرنے کا کیا کہہ رہی ہو کیا کہہ رہی ہو پاگل نہیں تو پاگل ہے تو پاگل ہے میں پاگل نہیں ہوں تو ہے تو ہے پاگل ہے اچھا کپڑے چینج کر رہتے ہیں آپ اپنی مغرب پڑھ لیں ٹھیک ہے اکی جی تو آپ کا بھائی ریڈی ہو چکا ہے کیسا پردھان منتری منسٹر پرائیم منسٹر آپ کا بھائی لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا تو بتاہ لگ رہا کہ نہیں لگ رہا کیا لگ رہا دن نہیں لگ رہا کیا جڑ بول رہا ہے جڑ بول رہا ہے اچھا جی آج اپنی کلائی کھالی ہے آج ہم کرنے لگے ہیں افتتاح اپنی نئی گھڑی کا جو کہ ہماری جند جان ہماری بہن نے ہمیں دی تھی کلو ذرا آئے 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 ادھر کرو آئے 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 جان جی ذرا پہنائیں ذرا بسم اللہ کریں اچھا جس عورت نے سب سے زیادہ شور مجھ آیا بتا وہ ابھی تک ریڈی ہو رہی ہے اور بٹ صاحب اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیٹر کے سامنے کیونکہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کرو پوری آتی بھی ہے اوہ تیانل توڑنی ہوں گزل بھا جی نے سر پہ آردنا تیرا بھی تیرا بھی میرا بھی آئے 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 کیا بہت پٹی پہ آتی بھائی الٹی پناہ دی ہے سٹکر ہے سٹکر ابھی تو آرہی نہیں ہے اچھا کی ایک دو چینجز اور ہیں وہ یہ کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گزل اور گزل کی فیملی اس کے علاوہ آپ کی بھا بھی الٹی گھڑی پہنا دی ہے یار تم نے گیس الٹا گیس لیٹا بھا بچارا ٹھیک ہے اور گزل اور آپ کی بھا بھی یہاں پر ہی آ رہے ہیں تیار شیار ہو کے لیکن اب ان کا فون آیا ہے کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ پولر ہی لیٹ پہنچے ہیں زہرہ آپ کے پاس پہنچے ہی لیٹ ہیں تو ہمیں یہاں سے رستے سے ہی پک کر لو ہم لوگ سب ریڈی ہیں ممہ جی آجو یار آپ کو ہدا کا بازت ہے تھری ٹو ون آجو 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 مسکراتہ چیک کر بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبادر مہ جی جوتی بہت پیاری لگ رہی ہے یہ چیک کر رہا کیسی ہے ہاؤزٹ بسم اللہ زبادر ہاں جی برندہ کی کمائی نکلتے ہیں دونوں بچیوں کو دونوں نہیں صرف اپنی بچی کو ایمان کو ہم نے پولنوں سے پک کرنا ہے باقی جواد بھئی ان کی ساری فیملی غیدر کو وہاں سے پک کر کے سیدھائی ٹھیک ہے چلے اور یہ سارے جو گفٹ ہیں یہ ہیں نکاح کی گھروں کی گفٹ ٹھیک ہے آجو بسم اللہ حیدر دوسری گاڑی میں آ رہا ہے اور ابیس ریڈی ہے بس ابیس کی کر رہے ہیں آیا یار چال جتی گاڑ آریا پھریا 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 بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاری میرا شکر پڑا بھئی یہ پکڑ لو اور یہ آپ سارا سمان رکھتوں ہاں پر بسم اللہ یہ لو یہ رکھتوں آجا بھئی آجا 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 آجی کیا آل ہے کیا آل ہے یار کبھی ٹائم پہ بھی آ جائے کرو یار یارو جی میں ایک فیملی آگی تھی ہم کے پاس چلا گیا مل لیا چلیں 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 اب ایس آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی شکر اللہ پاکہ خیر و حافظ سے نکل چکے ہیں گھر سے سب سے پہلے آپ کی بھابی کو پک کریں گے اور غزل کو پک کریں گی غزل کی فیملی شاید پک کر بھی لیا ہو اور آپ کی بھابی کی ماہ کو بتا دوں گے طبیعت کافی خراب ہے گلاؤس کا فل آن پکڑا ہوا ہے جسٹ پلان پہلے بنا ہوا تھا اوپر سے جہاں ہم جا رہے ہیں ددیال سائٹ پہ پہلا پہلا فنکشن جو آپ کی بھابی نے اٹینڈ کرنا ہے تو اس لئے انہوں نے کینسل نہیں کیا ادروائیس طبیعت اس کی نہیں ہے جانے والی تو اسے پک کر لیتے ہیں پھر پہنچ جائیں شادی والی گھر آپ لوگ بیٹھو یار میں ایمان کو لے کیا ہے ٹھیک ہے ایک مند میں آیا ہے بھائی بس اللہ اسلام علیکم جی کیا حال ہے علیکم اسلام ٹک ٹک آج ویسے میں تھی یہاں اتنا تیار ہونا اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت لیٹ ہو گیا ہم چلے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ چلے میرے بانی سرکار بتاؤ تو صحیح کیسے لگ رہی ہیں میں نے ویسے کہا دیا بہت پیاری لگ رہی ہیں چلے آجو اممہ ویٹ گا رہی ہیں آجو شابش تم ابھی ویٹ کرو پھر ٹھیک ہے تمہارے شوہر ابھی آرہے ہیں ہم جا رہے ہیں پھر ٹھیک ہے تم ابھی مزید لیٹ ہو اللہ حافظ آجو 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 امان آجو اللہ حافظ ٹائم پہ آکے بھی انہوں نے لیٹ ہی فری ہونا ہے اللہ حافظ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ بیٹھو سرکار بیٹھو 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 ہریہ پھریہ پھریہ اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہان جی سرکار کیا ہوا طبیعت کو بس آج کل مجھے تھروٹ انفیکشن ہوا بیٹھو مجھے تھروٹ انفیکشن ہوا بیٹھو میڈیسن لی ہے ہاں جی میڈیسن لی ہے چلو اللہ خیار کرے گا اچھا وہ جانبوت کے سوڑا سا انچا بول رہی ہے کہ میری آواز آگے چلی جائے جبکہ اتنی آواز اتنی انچی ہے یہ مجھے پتہ ہے خیار مما اس کا صدقہ بکارا ہوتا آپ تو پیاری لگ رہے ہو ماشاءاللہ وہاں جا کے تمہیں تھروٹ انفیکشن اور نہ ہو جائے اوکے جی فائنلی الحمدللہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں اللہ خیار کرے بس نکاہ نہ ہو چکا اور لیٹ تو ہم ہو ہی گئے تھوڑا سا بس نکاہ کے ٹائم پہ پہنچ جائیں باقی سب خیارہ بڑنا بھائی سے بہت مار پڑے گی مجھے آن جی جب پہ بھی نہیں پائی سرکار سکتھا کو کیسا لگ رہا ہے اندر اولا ہو رہا کے یار اتنا یار اتنا ایسے گاڑی چلائی گیا ایدھر درائیونگ یہاں پہ ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہے آئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ فیوریٹ پسوالیٹیز میری آتکی ہیں کیا اللہ ٹک ٹک ہے آپ سنائے یار اتنی سردی تو نہیں ہے اندر یار ایسے گاڑی چلائی گا آپ آج بھی لیٹ آیا ہیں میں لیٹی ہیں آپ اسے پار منٹ پہ لے ہیں اوہ بتاتے رہی ہوتے ہیں ہر بات نہیں بتاتے ابھی میں نے پوچھا ہے بھائی جن سے وہ کہہ رہے ہیں نکاح نہیں ہوا نہیں اللہ کا شکر ہے نکاح نہیں ہوا ہم بچے تو کجے مل ہر بندے تو نکاح ہی مارک بچ دی جارہے ہیں ابھی نہیں ہوا ابھی پانچ منٹ ہے سٹارٹ ہونا لگا میں نے وہ بھائی سے پوچھا ہے والے صاحب کی طرح کہتے ہیں مولوین صاحب کو لینے گئے میں نے کہا نہیں ہوا نہیں ہونے لگا شروع پانچ منٹ میں سٹارٹ ہونا لگا السلام علیکم کیا لے السلام علیکم جی چاچوئی کی آلے یار ہسلیا کا رو کی ہو گیا ہسلیا کا رو اسلام علیکم پریٹی لیڈی پریٹی لیڈی کی آلے ٹھیک چا ہوں ہسلیا ہو کیا ہے ہاں 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 یار ہاں یار ہاں یار ہاں محمد وآل محمد صلوہ لاحما صلی اللہ محمد وآل محمد 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 اجیل فراج اس شرط کیا کوئی نقاب قبول ہے بٹا جواب دو آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کا قط جاری کروں سلام بڑے برمحمد وآل محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 اگر نظر کے سادم سادم مصلے رہiegen محمد alling سلی اللہ خافت опасہ الزہراء آئمد محمد 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 دلہن کا بھائی جو ہے نا جو میری کوپی ہے رو رہا ہے کیا ہو گیا ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو اور بھائی ادھر دیکھو ادھر دیکھو لڑکی کے بھائی سارے رو رہے ہیں سب رو رہے ہیں کس کو نہیں پروایا ہے نا اس کو نہیں پروایا شاہٹ اوہ کر تیری پیاندن نکاو آیا ہے تو کوزن نکا ہے بس منگو میں بھائی بھائی اور بھائیی رہا KIM پھر ادھر دلہن کا پہپا اور ہم سب قضان میں جو جاتا ہے میں سب سے بڑے بھائی آپ کو بہت دیکھو آپ کی بیٹی کے نسیب لے کھو اور میری بہن کے نسیب لے کھو بہری مالا انشاءاللہ میری پہندر نے سید نہیں ہے کہ وہاں نے بڑا لی گالی کوئی نہیں ہے ایسااللہ یہ کھانا کھل گیا ہے آرے الحمدللہ الحمدللہ بیٹھ گئے ہیں سب کھانے کے لیے اور بٹ جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں کھانے پر جلتے ہیں جا کے چھاپا مار جائیں اور بہن کا کام ہے ہم کھائیں گے بعد میں پہلے سب کو کھلائیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا ٹیبل سٹارٹ ہو گیا بٹ ساپ کوئی معافی نہیں بسم اللہ بسم اللہ شکر اللہ الحمدللہ گلز آپ گلز آپ کام کھیجتی ہے آپ نے کام کھیجتی ہے کام کھیجتی ہے اوہ صاحب کام کھچتا ہے کھچتا ہے کھچتا ہے چاماز چاماز اچھا جی محبوب بھائی تو یہاں پر نہیں ہے لیکن کچن کا ٹور تو ضروری ہے برو کیا ہے کھانے پینے میں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے شانی بھائی دکھائیں گے بسم اللہ رحمہ 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 اچھا ہی بردست اچھا تھوڑا سا سینیریو آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نکاح پہلے اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ مہنجی کے ٹائم پہ دولہ اور دولہ نکٹھے بیٹھ سکیں ہمارے اسی طرح ہوتا ہے گدل کی دفعہ بھی ہم نے یہی کیا تھا پہلے منگنی پھر اس کے بعد نکاح نکاح کے بعد مہنجی برائیڈل جاوری جان ایوری تینگ جو ہوا تھا تو نکاح ہو گیا اب اس کے بعد مہنجی کی رسم ہوگی کھانا شانا سب کو کھلا کے پھر لڑکے والے سارے مطلب جو اس کے بھائی ہیں سارے چچا جات جتنے بھی ہیں ہم کھانا کھائیں گے اس کے بعد مہنجی سٹارٹ ہوگی بھائی ایمان 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 یہاں دیکھو بیٹا کیا ڈونٹی ہو چاوال دیکھو اس نے ڈالے ہے ہی کچھ نہیں خالی پلیٹ اور اس کے ساتھ ہی وائٹ کری جانی ہے ایمان ایمان ملکتہ ہے کھو 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 شاہ بھی بہتلا بھی کھو 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 کیا کہرے ہیں میرے بغیر کھانا کھا رہے ہیں میں تو نہیں لے کہ اسا کہ مہین بول نہیں ہوں گا کیا کہ کھو اچھا لگتا ہوں میں بینا ساعتیر خود کھاتا ہوں گا کھلا کے پھر کھاؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہندی ماشاءاللہ یار یہاں پر لائٹس بند ہو گئی ہیں کہیں بہن کی شادی میں کھانا کھلاتے کھلاتے ہیں مجھے نقصان ہی نہ ہو جائے پالک گوشت میرے ہاتھ سے نکل جائے کوئی جگار کرنا پڑے گا لائٹس بکر ہم نے بند کر دی ہیں رسم بھی بہت مشکل سے پوری ہوئی ہے اچھا جی پروگرام یہاں پر ختم نہیں ہوتا ابھی ہم جائیں گے دلہن کے گھر وہاں جاگے ڈھولکی شولکی بجے گی کیونکہ یہاں پر صرف دس بھائی تک کا ٹائم تھا اور دس بھائی تک ہمارے فنکشن ختم نہیں ہوتے گھر جائیں گے وہاں جاگے کچھ ہلا گھلا کریں گے اس کے بعد اپنے گھر جائیں گے بسم اللہ الرحمن بیٹھو 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 دیکھو بیٹھو 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 بھائی بیٹھو بیٹھو دیکھتے ہیں ملکہ ہمارے دیکھاتے ہیں نمبر کرو تمہاری طبیعت فریش ہو جائے گی دیکھنا یا اور خراب ہو جائے گی ملکہ ہمارے دیکھنا ہے ملکہ ہمارے دیکھنا ہے نینے دیکھنا ہے صرف ٹکیٹیڈ میٹنگ لکھیں گے آپ کے ساتھ بے فکر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اپنشنل ہو آشا جی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں شادی میں لے گھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ لائٹس برا لگی ہی ہے 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 ہی میرے پاس ہی ہے تو جب چیز دکھا ہوں پتہ میں کس گھر میں پیدا ہوا تھا کس گھر میں اس گھر میں یہarsaہ یہ گھر تھا جہاں میں پیدا ہوا تھا جہاں پر میرا بچپن گزرا اب تو یہ بڑا دینویٹ وغیرہ ہو گیا سارا کچھ تب بڑا مطلب نمبر ہوں ہی گھر تو سیل کردیا نہیں نہیں بھائی وہ تو دوسرا نشتر والا تھا یہاں پر میں پیدا ہوا تھا یہ میرا ددیال ہے یہاں پر سارے ہمارے داد کا خاندان یہاں رہتا تھا یہ پہلا گھر تھا اور اب یہ انہوں نے جنہوں نے لیا ہے نا ہمارے پاس ہی تھا لازٹ ٹائم تک لیکن اب جنہوں نے لیا ہے انہوں نے رینویٹ کر لیا پہلے ہی ایسا نہیں تھا بسم اللہ موکے جی الحمدللہ اوپر ڈھول کی سٹارڈ ہو چکی ہے اور میچے لگ چکا ہے کھانا جی سنے کھانا نہیں کھایا تھا اب بیٹھ کے کھائیں گے برقی اس بھائی نے وہاں بھی کھایا تھا ابھی یہاں پر پھر شروع ہو گیا تنہوں نے کھایا تھا آجی مزرائے جیو بٹو جیو شاباج شاباج پلیٹا پلیٹا بگی ہے رہا دیکھ ہی موگ لانے اوکے جی کھانا شاہلا کھا لیا ابھی تھوڑا سا ہوتا ہے شوال میلے کا ٹائم بسم اللہ خلال روڑی چلائیں 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 شاہبی میرا ہو آسنا جو پیجھے ہے جہاں شاہبی میرا ہو آسنا عباس تیرے درسا دنیا میں درسا عباس تیرے درسا دنیا میں درسا سایا تیرے علم کا دو جگ پہ باہودا ہے تیرے علم کا دو جگ پہ باہودا ہے تیرے علم کو چونے جھکتا ہے آسنا عباس تیرے درسا دنیا میں درسا مولا عباس تیرے درسا دنیا میں درسا چونہ کھنٹا ہے فب کیا مولا عباس ٹھیک باہدھا نو تمتوں عباس تیرے درسا دنیا کے جو بی آئے نو تمتوں لو کھنٹا ہے آسنا بلو بلو سہیداری کلندر مالی ملی دیکھی تینوں رنگ لگ جانگے جبرائیل اٹھائے جبرائیل اٹھائے جبرائیل اٹھائے جبرس نوں نے آیا ہولی ہولی اوپنو منگڑ دا ڈھنگ سکھایا ہولی ہولی اوپنو منگڑ دا ڈھنگ سکھایا ملی ماں دے اپنے مکان دے جبرائیل اٹھائے اپنے مکان دے جبرد لباتے دیکھیں تینوں رنگ لگ جانگے میری تُو صدا تے دیکھیں تینوں رنگ لگ جانگے ملی غب مل جاں سے سوڑا نبی بھی چھوڑے آزی جب بھی تینگوں مل جاسی سوڑا نبی بھی چھوڑے آزی سب دی ہر ایک مشکل پل وچ حل ہو جاوے سب دی ہر ایک مشکل پل وچ حل ہو جاوے زہرہ دے چیندے سکھی ہوں سیندے مینگے دی ڈوری نو حلا تے وے کھین تے نو رنگ لگ جانگے مگ رہنے دی ہر ایک مشکل تے وے کھین تے نو رنگ لگ جانگے نارے ہی داری کھلا بند ہو گیا بھئی آج کیلئی مجلب تو کار نہیں پہنچنا آیا خیارنا آیا سلی کر بھئی پہنچا ہو جائے بھئی 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 تمہیں کھلا بھنے شاید جمی ہوں سیدھا آجا 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 بسم اللہ آجا جی ابھی آپ کی بابی سے پوچھ لیتے ہیں کہ فرسٹ انٹریکشن اپنے ہونے والے خاندان کے ساتھ کیسا جائے اس کا صحیح صحیح بتانا بھئی کیسا رہا اچھا رہا ہے پس تھوڑے لاؤڈ ہے تم نے دیکھا نہیں میں نے دیکھا اس کا حال ہے اچھا کہتی تھوڑے لاؤڈ ہے جب بٹوں نے نکالی نا تین چار گالیاں آپس گئی دوسرے کو کرتی اپنے کہ ایسی ہو جاؤ مزاق میں لگے میں یہ شنگل میں لگے ہوئے ہیں گالیوں کی تو اللہ کا شکر ہے سمائی نہ آئی یہ تو اچھی بات ہے اگر کل طبیعت ٹھیک ہوئی تو برات پہ ہمیں جوائن کریں گی ایمان اگر طبیعت نہ ٹھیک ہوئی تو پھر ریسٹ ہی کریں گی انشاءاللہ اور فیل حال کے لیے ویلوک کرتے ہیں یہاں پر انڈ ہم چھوڑیں گے آپ کی بابی کو پھر جائیں گے اپنے گھر اگر ویلوک اچھا لگا ہو تو لائک کرتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں کیسا لگا اور کیسا نہیں لگا اپنا بہت سارا کی حال رکھیں ہوتی ملاقات کل انشاءاللہ برات کے ویلوک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ